اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو مائی چینل ٹاکٹر انڈی امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ فیریت سے ہوں گے ڈاکٹر مراد راست کا اچانک نیا فیصلہ اب تعلیمی ادارے ہفتے میں دو روز کھولے جائیں گے تو ٹیور سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ڈاکٹر مراد راست کا نوٹفیکیشن دکھاؤں گی کہ ان کا کیا کہنا ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے کیا تعلیمی اداروں کو واقعی دو روز کھول دیا جائے گا اور کن کلاسز کے لیے تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے کھولا جائے گا تو ٹیور سٹوڈنٹس ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اور پریسی بیل آئیکن تاکہ میری ڈیو اپ ڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچے سرونگ سکولز لائسنس پاکستان کی مراد راست کو مجودہ صورتحال میں ہفتے میں دو دن سکول کھولنے کی تجاویز نویں اور دسویں جماعت کی کلاسز بلہ تاتیل کھولنے پر سور وزیر تعلیم نے تجاویز پر ہمدردرانہ خور کی یقین دہانی کرا دی تفصیلات کی مطابق وحدت روڈ سرونگ سکول الائنس پاکستان کے وفد نے صوبائی وزیر تعلیم مراد راست سے ملاقات کی اور انہیں مجودہ صورتحال میں ہفتے میں دو دن سکول کھولنے کی تجاویز دی صدر تنظیم میاں رزا نے نومی اور دسویں جماعت کی کلاسز بلہ تاتیل کھولنے پر سور دیا مراد راست کا کہنا تھا کہ سکولوں کے تمام سال کا ادراک ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے بھٹے کیسز پر تعلیمی ادارے مجبوراً بند کرنا پڑے عوام کے تعاون کے بغیر کرونا پر قابو پانا ممکن نہیں صورتحال کنٹرول ہوتے ہی تعلیمی سرگرمیاں بہار کر دیں گے میاں رزا الرحمان کا کہنا تھا کہ سکول کی بندش سے تعلیم کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے بندش پر والدین بچے اور سکول انتظامیہ شدید مشکلات سے دوچار ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز سرونگ سکول اسوسییشن نے حکومت سے پیسلے پر نظر سانی کا مطالبہ کیا تھا صدر میاں رزا کا کہنا تھا کہ تعلیمی دارے بند کرنا بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے پہلے ہی ڈائی کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں ان کا کہنا تھا کہ بندش کے بجائے تعلیمی داروں میں شفت سسٹم لاغو کرنا چاہیے نیجی دارے پہلے ہی مالی بہران سے دوچار ہیں ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی داروں کو تختہ مشک بنانے کی بجائے پبلک مقامات پر اقدامات کیے جائیں حکومت علم دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے فیصلہ واپس لے علاوہ آزا کل سکول ایڈوکیشن کے سی او کانفرنس متوقع ہے سکول ایڈوکیشن کی کانفرنس سیکیٹری سکولز اسوسییشن سارا سلم کی ذیرے ستارت ہوگی سی اے کانفرنس میں پہلی سے آٹھ کی جماعت کے امتحانات اور ٹرونہ کی صورتحار کا جائزہ لیا جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ نیوز آپ کے لیے بہت اہم ہے آئندہ دینوں میں ایک میٹنگ ہی جائے گی جس میں تمام صورتحار کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے یا نہیں لیکن سٹوڈنٹس اس کے برقس جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ اسی بات پر ہے کہ تعلیمی اداروں کو ہفتے میں دو روز کھول دیا جائے اور بلخصوص میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ ان کی بورٹ کے ایکزیم ہونے ہے بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اپنی تیاری کا بریٹ کرنے کا تو ڈیو ایسٹوڈنٹس اب آپ تیار رہیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے تعلیمی اداریں کھولنے کا دوبارہ سے اعلان کر دیا جائے گا امید ہے سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سٹری ہیپی اور سٹری بلیسٹ اور اگر سے ریلیٹیڈ کوئی بھی انفرمیچر آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ہم آپ اس کے بارے میں بھی ضرور گائچ کریں اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو کارنٹی سبسکراب می چینل اور پرس دی بیل آئیکن تاکی نیری نیو اپڈیٹ آپ تک جل سے جل پھونچے تینک یو اور اللہ حافظ